محمد 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 و کرم مبارک و سلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی نبی پر عشق و محبت میں باواز بلند درود کا حدیہ پیش کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا سلینا مولانا محمد 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 و کرم و بارک وسلم صلی اللہ وسلم دائمان علیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آل نبی پر باواز بلند پورا مجموع زندہ دلی کے ساتھ تاکہ آج یہ حسین جنسہ ہے کونسہ جنسہ ہے سینی جنسہ ہے اور وہ شبہ آج کی آج کی وہ مبارک شبہ ہے جس میں ہمیں تاستانِ کربلا بھی سننی ہے اور شہادت کا فلسفہ بھی ہمیں سمجھنا ہے تمام غلامانِ حسین کی شہادت کو بھی سننا ہے اور امام علی مقام کی بھائی کی شہادت بیٹوں کی شہادت بھانجوں کی شہادت کی انشاءاللہ آج کی اس مکتبوں میں آپ سماعت فرمائیں گے تو آلِ نبی کا پورا مجموع باوازِ بلند درود شریف کا حدیعہ پیش کرے اللہ حبا صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سحمی اللہ علیہ وسلم سحمی اللہ علیہ وسلم بغارک وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم سلام علیہ وسلم حضرات میری گزاری سے جو لوگ کام بھی کر رہے ہیں اور میری ماں بہنیں واقعی حسین اور سیدہ زینب کی کنیز آئیں تو بلکل خاموشی سے بیٹھے ہیں اس لیے کربلا میں جو دکھ جو مسئیبت کے پہا سیدہ زینب نے ماتھے کی آنگ سے دے گے ہیں ہم داستان سن کر ہمارا کلیجہ کو آتا ہے اور تم لوگ آواز کر رہے ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی آواز نہ نکالیں وہ بھی خاموشی سے اگر واقعی وہ حسینی ہے تو اگر سچے حسینی ہے تو خاموشی سے اپنا کام کرے ذکر حسین کو سنیں زکر حسین کیا ہے آپ میری طرف توجہ دے کام کرنے والے کو اپنا کام کرنے دیجئے تھوڑی دیر کے لیے ہم حسینی جلسے میں آئے ہیں شہدائے پربلہ پہ ذکر سنیں گے اب یہاں بیٹے ہیں جتنے لوگ شاید آئندہ سال ہم مورم دیکھے یا نہ دیکھے کاس ہمارے اندر وہ حسینی جذبہ پیدا ہو جائے وہ حسین کی محبت پیدا ہو جائے کہ کل حشر کا میدان ہو اور یہ کربلہ کا دھولا کربلہ کا تابدہ کربلہ کا شہید آزم شہیدوں کا سردہ پکار کر اپنے نانا سے یہ کہہ دے نانا یہ میرے دیو میں ہے اسے جنت عطا مرآلہ 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 یا رضی اللہ 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 محلاللہ تو حضرات ہم یہاں ذکرِ حسین میں بیٹھے ہیں کس کو بیٹھے ہیں ذکرِ حسین ذکرِ حسین اور انساء اللہ میں ساری شہادتیں مختصر انداز میں پیش کروں گا اس لیے کہ اگر قویل گفتگو کی جائے تو رات گزر جائے گی کسی نے کیا خوب کہا ہے بابوں سننا توجہ سے ساداتوں کو بول رہا ہوں ذکرِ حسین ذکرِ حسین کیا ہے گم بھی ہے ذکرِ حسین گم بھی ہے گم کی دوا بھی ہے ذکرِ حسین گم بھی ہے آپ شہر پر پروکرنابی صاحب آپ شہر رہے ہیں ذکرِ حسین تاکہ آپ جب یہ حسین کہیں گے مجھے جملہ یاد آئے گا ذکرِ حسین گم بھی ہے گم کی دوا بھی ہے ذکرِ حسین فوازِ بلن بولو ذکرِ حسین گم بھی ہے گم کی دوا بھی ہے ہے سمجھے آپ شہر کو سمجھے ایک طرف جنت پر اور جہنم پر جس نے علی اسکر پر تین چلایا تھا ہو کر رہے گا فیصلہ جنت اردوزت کا ایک طرف اور بھرملا بھی ہے حضرات یہ کارنامہ شریف آل رسول کا زور سے بولو یا حسین یہ کارنامہ شریف آل رسول کا ورنہ کسے کیا خبر تھی کہ سر بولتا ہے کسے کیا خبر تھی کہ سر بولتا ہے میں شاعر پڑھوں گا تو تقریب اسی پہ ہوگی حالانکہ شاعر کافی یاد کر کے آیا ہوں لیکن گفتر گوش عادت کی کرنی ہے مجھے کسے چاہ خبر تھی کہ کٹا ہوا سر بولتا ہے میرے دشمنوں کو اس بات کی دشواری ہے میرے دشمنوں کو اس بات کی دشواری ہے کٹا ہوا سر بھی علمدائی ہے بات کی دشواری ہے بات کی دشواری ہے انہیں لائے ہو ابباس سے لگنے کے لئے انہیں لائے ہو ابباس سے لگنے کے لئے انہیں بتا نہیں ہے انہیں لائے ہو ابباس سے لگنے کے لئے انہیں بتا نہیں ہے انہیں لائے ہو ابباس سے لگنے کے لئے انہیں بتا نہیں ہے حضرات ہم شاعر کی طرف بھی آئیں گے پہلے گفتہ کو سنیں اس لئے کافی اشعار میرے ذہن میں ہیں سرکار سیدی سیدی شہدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعروں نے ایک فن دکھایا ہے ایک کمال کر دیا ہے اس لئے ہم حسین ہیں تھوڑے دیر کے لئے کل کی میری مفتہ کو کیا تھی انشاءاللہ آواز تو لیک اب پریشان نہ ہو حضرات ہم حسین والے ہیں ہم کیا ہیں حسین والے ہیں اور حسین والے کیا ہیں زندہ ہیں مردہ نہیں ہے وہ اور وہ بھی ہم کہاں بیٹھے ہیں ایک شہید کے مزار کل کی میری گفتہ بو تھی مختصر وہ یہ نہ کہے حضرات میں مختصر سوانی بیان کروں گا تاکہ ہمیں کربلا کی شہادتیں بھی سننی ہیں حضرات اس لئے آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آج کی گفتہ بو کل بیان ہونے والا نہیں ہے کل شب عاشق آیا ہے کون اسی رات ہے وہ مبارک رات جس میں حسین یاد الہی مصورت تھا حضرات اللہ کی یاد اللہ کی یاد مجموع تھا حسین ہمیں بھی چاہیے کل ہم ناٹب بازی نہ کریں حضرات ہم بھی مسجد کو پکڑ لیں اللہ کے گھر کو پکڑ لیں اللہ پر خدا کی قسم اے عمرن کے سنی مسلمانوں اے عمرن کے حسینیوں یاد رکھو کل کی مقدس راہ اگر تم نے اللہ کی گھر کو آباد کیا اللہ کے گھر میں اپنی لاب بزاری ہے اس طرح قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سکر و ازدار کرتے ہوئے خدا کی قسم جو ہے آقا حسین ہم سے راضی ہو جائے گا سبان اللہ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے میری ماں پر گا ہے تو مجھے آپ دھول لاکے دینا میں بجاؤں گا حضرات قبر پہ میری ماں کی میت حضرات آپ بتانا مجھے حضرات میرے دوستو حضرات کل کی مقدس میری ماں بہنوں سے بھی کہوں گا حضرات کل حسین نے اپنے گھر بانوں کو کسی بات کی تلقیمی تھی آج آپ سننا حضرات آج آپ سننا میرے دوستو کل کی مقدس راہ حضرت مسلم بھی نہ گئے میں پہلے ہی بتا چکا کل کی دستگو میں پوفا جو حضرت علی نے بسایا تھا وہاں کے لوگ بڑے بدہدی تھی ارے پوفا وہ شہر ہے حضرت علی کا قول ہے کوفا وہ شہر ہے کوفا سے علی کو پیار کوفا سے علی کو پیار ہے لیکن علی کہتے ہیں یہاں کے رہنے والوں سے نہیں وہ بڑے دھوکے باز ہیں وہ بڑے دھوکے باز ہیں وہ بڑے دھوکے باز ہیں حضرات جو علی نے کہہ دیا حضرات وہ شہر کے لوگ کیسے ہوں گئے ہیں میرے دوستو مسلم بن اکیل مسلم بن اکیل جب گئے ہیں تو کتنے ہزار بارہ ہزار تیرہ ہزار بیس ہزار چالیس ہزار ان کوفیوں میں حضرت مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پر بیٹ کیا جب یہ حالات دیکھیں حضرت مسلم نے کھڑھ رہی دیا اپنے بھائی پر اور قاسف کی روانہ کر دیا آقا حسین یہاں کے حالات سازگار ہے آپ جلدی تشریف لائیے شدر سے خوفا والے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اہل پیر کے جانے والے ہیں اہل پیر کے محیب ہیں اللہ حضرت حضرت ہندر کو کچھ اور ہی منظور تھا ادھر ابن ادھر یسید کے ماننے والے بھی تھے کل کی میری مطبع ہوتی انمکسر یسید نے ادھرات جب مٹین کی ہے مشورہ کیا ہے تو پسرا کا کورنر ابن سیاد جس کو دنیا عمید اللہ در زیاد نامتی تحتی ہے افراد بڑا ملکو تھا آل رسول کا تشون تھا اہل پیر کا تادی تھا اللہ حضرت میرے دوستوں وہ آتا ہے حجاجی لباس تہین کر یہ اس طرح آتا ہے بھرکت کال کر ادھرات جب اوپا میں میں مختصر بتا رہا ہوں جب اس پر میری طریق مختصر ہوگی ہم کا ربلا تک نہیں پہنچ سکیں گے حضرت وہ اس طرح آیا وہ بڑا چالانت تھا بڑا چالانت تھا حضرت اللہ بکبر جب وہ آتا ہے حضرت حجاجی لباس پہن کر اور قفا والے حضرت امام اعلی مقام کا انتظار کر رہے تھے امام اعلی مقام شدت سے حجاجی راستے میں بیڑی جاتے آقا حسین آئیں گے آقا حسین آئیں گے اللہ بکبر کون آئیں گے نواز رسول آئیں گے راکی کے دوشے مصطفیٰ آئیں گے جب نبیوں کی کندوں پر سواری کرنے بالا حسین اللہ بکبر میرے دوستوں عزیز آنے بلکہ سلاویہ انہیں زیاد آیا جب افر شہر میں داخل ہوتا ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں حسین آگئے ہیں حسین آگئے ہیں حسین کے نارے بلند ہو رہے ہیں یا حسین آزار ہم میں امام تشریف لے آئیں نواز رسول تشریف لے آئیں اللہ بکبر من کو پتا نہیں تھا یہ بڑا نادام اور چالا تھا سیدھا دورنر ہاؤس پہ سیدھا دورنر ہاؤس پہ دورنر ہاؤس پہ جاتا ہے اور یزید کا خط جو یزید نے دیا تھا آزار اس میں معذول کر دیا گیا تھا کن کو نومان بن بشیر کو اور آج سے میں کوفہ کوفہ کا دور ہوئے ہیں مسلم میں لکھے ہیں جہاں تھے جہاں نومان بن بشیر معذول کر دیئے گئے ہیں حضرات اب اس کی چالا کی دیکھو اس نے اعلان کر دیا مختصر اور آنے بات نہ کریں حضرات اس نے اعلان کر دیا کوفہ میں حضرات اور بڑے بڑے روسہ تو کوفہ تھے ان کو اپنے فیور میں کیا آج ہوتا ہے نا کسی مولانا کو گرانا ہو حضرات کسی بڑے کو گرانا ہو کیا کرتے ہیں کربلا کے ہنگر ہر چیز پائی جائے گی کربلا میں ہر چیز آپ کتابوں کو اٹھائیں تو کربلا کو اگر سمجھ لے گا اور کربلا کو جو تھی سے مانے گا تو سمجھ لینا وہ پکہ ہوسیم گئے گا وہ پکہ ہوسیم جو تین نماز پڑھ لے ہوسیم کے پیچھے کبنی نماز ہے تین نماز زہر اثر مغرب اس تین نماز کا احسان اس کو اپنا امام بنا لے اور کہہ دے کہ حضرات کہہ دے حضرات کہہ دے جو جو زہر اثر مغرب تو امام حسین کے پیچھے پڑھ لے اور جب امام اسے کہہ کہ ہور تو کیا سوچ رہا ہے ہور تو کیا سوچ رہا ہے تو ہور کہتے ہیں یا امام آپ میرے امام ہے میں نے آپ پیچھے تین نماز پیچھے پیچھے ایک طرف چند ہے ایک طرف تو سوچ ہے سوچ اللہ ہے افراد سامنے نواس رسول ہے افراد کھون ہے سامنے نواس رسول افراد میرے دوستو ابن زیاد نے جب اعلان کر دیا اب حضرات دیکھو کفہ والے کے دل کیسے بدل گئے کہ مسلم نے آواز لگائی کہ مغریب کا وقت ہے لوگے مسجد میں آؤ جب امام مسلم کی آواز کفہ میں پونجی ہے پوری مسجد پر جائے پوری مسجد کچھا کر پر پوری مسجد پر ازان ہوئی تکبیر ہوئی مسلم کے دو بچے بھی تھے محمد اور ابراہیم کچھا جب جماعت کھڑی ہوئی پوری مسجد کچھا جب امام مسلم بن اکیل جب السلام علیکم ورحمت اللہ رہا جب دوسرا سلام پھی رہا تو کیا دیکھتے پیچھے کوئی نہیں سوائی دو بچوں یہ قوم جیسی ہے کیا ہم سچے حسینی ہیں سننا داستان کو کان سے بھی سننا دل کی کان سے بھی سننا میں اس فلسفے کو مختصر کر دیا سلام پھی رہا تو کون دو بچے کون محمد ابراہیم دو بچے کوئی نہیں وہی کوفہ شہر ہے جو ہر شخص چاہتا تھا کہ مسلم میرے گھر میں آئے آل رسول میرے گھر میں آئے خاندان نگولت کا چشم چرار میرے گھر میں آئے فاطمہ کا خاندان میرے گھر میں تشریف آئے اللہ پر آج کیا ہے ہر شخص چاہتا تھا مسلم کے بچے ہمارے کبھوں پر سواری بنے اللہ اکبر مسلم کے بچوں کو چوما جاتا تھا مسلم کے بچوں کی پیشانی کو چوما جاتا تھا ان کی نالیل کو سر پر رکھا جاتا تھا آج کیا ہوا پوفا والے پوفا والے اس طرح پیش رہے ہیں ایک مہمان سے پلا کر میں اس پانی اس طرح رہے ہیں جب بہار نکلے مسجد سے تو کیا دیکھتے ہیں مسجد کے محلے میں سب کے دروازے بند سن نا کا چاہیہ ہوا ہے سب کے دروازے بند سب کے دروازے سن نا کا چاہیہ ہوا ہے پوری نہیں اللہ رب ہے یہ شہر ہے جو مسلم کے قدموں کو ہر سے کہتا تھا غیب آتا تھا امیل آتا تھا مسلم سے کہتا تھا آپ آل رسول ہیں خاندان نبویت کے چشو چراب ہیں آپ فاطمہ کے خاندان کے ہیں آپ میرے بھر میں خدم رنجا فرمائیے مسلم ملکین سے کہتے تھے آپ ہمارے بھر میں آگئے ہمارے بھر میں اللہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے میرے دوست تو دین کیا ہے سمجھو مسلم کوئی اپنا وہاں کوفہ میں بادشاہت کرنے نہیں گئے تھے دولت کمانے نہیں گئے تھے بھائی کا حکم تھا فادمہ کے دودھ کا حکم تھا علی کے یعنی قصر کا حکم تھا اور امام اللہ کے نواس کا حکم تھا حکم تھا اللہ عمد میرے دوست و حضرات داستان کربلا سنو یہ کربلا تھا پہلا شہی شہی کس طرح اس کے دیر پر بزردی ہوگی اللہ بکر نہ دولت کمانے آئے ہیں نہ دولت نہ دنیا کمانے آئے ہیں فقط رسول اللہ کا دین بچانے آئے اللہ دین بچانے اللہ خبار یا رسول اللہ یا علی جنید سنید آباد جنید آباد یا علی مرخی لکھے ہیں حضرات میں روزت شہدہ میں یہ روایت جب پڑی کہ مسلم نکلے ایک بڑے شخص کو دیکھا ایک بڑے شخص کو دیکھا امام امام مسلم بن اکیل کی جب اس بڑے کے چہرے پر نظر پڑھ رہا تھا اس کی پیشانی سے خدا کا نور ٹپک رہا تھا اس کی پیشانی سے خدا کا نور ٹپک رہا تھا اس کا چہرہ چمک رہا تھا مسلم نکل کہنے میں اے مسلم چہرے سے تو ایسا معلوم ہوتا ہے تم حقیقت میں آل رسول کے محیم ہو اللہ پر وہ قوم تھے رسول اللہ کے صحابی ایک روایہ میں ہے اس کا نام ہے حانی بن برگا ان کا نام ہے وہ اپنے کھر لے جاتے اپنے کھر لے جاتے ہیں آل رسول کی آمد میرے گھر میں ہے اللہ پر علی کا شیر میرے گھر میں ہے علی کا خاندان میرے گھر میں ہے پیارے آخا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان چشم شراب میرے گھر میں بڑے خوش ہے اللہ سے تبا کرتے ہیں مسلم اکل کہتے ہیں خبرہ نہیں کل قیامت کے دیل پیغمبر اسلام سمیتی شفاق اللہ اللہ حضرات لیکن خدرت کو کچھ اوری منظور تھا یہاں ایک قدیل گفتہ ہوا رہی ہے حضرت یہاں اعلان کر دیا تھا جو مسلم کو پناہ دے گا اس کو بھی قدل کر دیا جائے گا اور جو مسلم ان کا پتہ بتائے گا اس کو انام اکرام دیا جائے گا اللہ حضرات ایک مفالو کتنے بدل گئے کتنے بد اہدی ہیں کتنے دھوکے باز ہیں اللہ حضر ان کو پتہ نہیں ہے جس امام کو خط لکھ تم نے بلایا ہے ہم پر کوئی امام نہیں ہے اللہ حضر اس حضر ایک قاضی شرح تھے جو اہل بیت کے عاشق تھے عاشق رسول تھے آپ اپنے دونوں شہزازوں کو ان کے حوالے کر دیا ہے اور بڑی فسیت دیتی ہے اللہ اکبر قاضی اگر نے میرے بچوں کی حفاظت کی ہے تو اس کا زیمدار میں تجھے سر جنت کی زمان دیتا اللہ اکبر ارے جنت کے واری سے لو یہ جنت کے واری سے میرے دوست کو حانی بن حربہ کو بلایا جاتا ہے ابن زیاد کے دربار میں گفتگو ہوتی ہے کن کے کن سے حانی بن حربہ سے یہ میں نے طبیل گفتگو وہ لشتہ سال میں نے کی تھی لیکن آج کا ایک نمی گفتگو ہے کربلا کی ہمیں امام علی مقام مکتر مکرمہ سے کربلا کی طرف حضرات جب تین ذلحجہ پر یہ خط لیتا ہے مسلم بن عقیل کا قرار ذلحجہ کو یہ دورانی کافلہ جو سردارہ نے امام علی مقام امام حسین سند السہدہ امام حسین اس کافلے کو لے کربلا کی طرف روانہ ہو میرے دوست حضرات خط تو پہنچ چکا تھا تین ذلحجہ کو خط پہنچ تھا حضرات حانی بن عروا سے گفتگو ہوئی ہاتھ تک حضرت حانی کو ابن زیاد نے شہید کر لیا اور جب پتا چلا لوگوں کو کہ شہید ہو گئے ہیں ایک ہزار بھوڑے سوار لشکر جو حانی کی خاندان والے کے جمع ہو گئے اور گورنر حور اس کو گیر لیا تو اپنے سیاد بڑا چالات تھا جو بڑے عمرہ تھے جو وزیر تھے حانی کے جو کشتلہ ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے میں تمہیں انا اکرام دوندہ تم کیلے میں کھڑے روکر اعلان کرو کہ ہانی زندہ ہے وہ مرے نہیں ہے ان کا انتقال یہ بڑا چالا یہ بڑا چالا میرے سوستو ذات ترود اقر بڑے اللہ سیدھ سیدھ مولانا محمد 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 صلی اللہ سیدھ حضرات حضرت حانی رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا میں چیدھ جو شہید ہوئے حضر مسلم کی اقل کے بار حضرت حانی یہ کون تھے غلامان حسین تھے غلامان حسین تھے جان سارانِ حسینؑ کے رات اب حضرات جب حضرتِ مسلم بن عقیل کو پتا چلا ہے آپ در سے باہر نکلتے ہیں اب اب اپوپا شہر میں گھوم رہے ہیں محلے گھوم رہے ہیں سب کے دروازے بند ہیں کیا دیکھتے ہیں رات کی تاریخی ہے ایک کا دروازہ کھلا ہے اور اس دروازے پر ایک عورت پیٹی ہے جس کا نام تاریخ کو آتا ہے مسلم بن عقیل وہیں بیٹھ گئے عورت پڑیا پوچھتی آپ کون ہیں تو آپ فرماتے تو جانتی نہیں میں کون ہوں میں ہوں مسلم بن عقیل حضرات آپ دیکھو وہ توہہ بھی وہ توہہ جو تھی وہ بھی اہل بیٹھ کی عاشقہ تھی جب مسلم بن عقیل کا نام سنتی ہے اپنے گھر کھاتی ہے بڑی تعظیم کرتی ہے کھانا کھلاتی ہے پانی پھلاتی ہے بڑی تقریم کے عصد کرتی ہے لیکن خدرت تو کچھ اوری منظور تھا جنتی ماں کا جہنمی بیٹا جنتی ماں کا جہنمی بیٹا وہ آتا ہے گھر اور مسلم بن عقیل کو جب دیکھتا ہے ماں نے کہا بیٹا ہم بڑے خوش نصیم ہیں آج ہمارے گھر میں نبی کی آلے گھر میں نبی کی آلہ آلے نبی ہمارے گھر میں اللہ کو اکبر لیکن حضرات ماں جنتی ماں کربلا کچھ بھو رہی ہے حضرات ماں جنتی اور پیٹا جہنمی بیٹا اس نے سیدھا خبر کر دیا کہا ابن سیاد کو ابن سیاد نے روایے پر مذکور ہے تین ہزار کا دستہ ایک میں ایک ہزار تھا پورے ایک میں تین سو کا ہے حضرات آپ کے دعا کے مکان کو گھیر لیا ہے اللہ بکتر یہ علی کا شہر حضرات میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ خاندان نبوت کا چشتی رات حضرت مسلم میں لگی جن کی ربوں میں خود